کسی جنگل میں ٹونی چڑیاں اپنے دو بیٹے اور ایک بیٹی ٹونٹونی کے ساتھ رہتی تھی ٹونٹونی سب کی لادلی تھی ایک دن وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی تب ہی ٹونی آ کر وہاں اس سے پوچھتی ہے ٹونٹونی پٹیا کہیں جا رہی ہو ہاں ماں آج بہت دنوں بعد پاپا کے ساتھ سوپنگ رہنے جا رہی ہوں تمہیں کچھ چاہیے تو بتا دو میں بیٹیا ہوں گی نہیں بیٹیا مجھے کچھ نہیں چاہیے تجھے اپنی پاپا کے ساتھ تجھے جو بھی منکرے لے لینا سنکوچ مت کرنا آخر کتنے دن اور رہنا ہے تمہیں ہمارے پاس اری ٹونٹونی جلدی کر بیٹا دیر ہو رہی ہے آئی پاپا ٹونٹونی بہت خوشتی یہ اسے ایک میں پیار کرنے والے ممی پاپا ملے ہیں دن تیجی سے بجر رہے تھے ایک دن ٹونٹونی کے پاپا بھر آتے ہیں ٹونٹونی بیٹا اوہ ٹونٹونی بیٹا ایک گلاس پانی پلانا ابھی لائے پاپا اجی سنتی ہو بیٹیا کے سادھی میں نے تہ کر دی ہے سلسے ہی تیاریوں میں لگ جاؤ اپنی تو ایک ہی بیٹیا ہے دھوم دھام سے بیدا کریں گے تبھی پانی لے کر ٹونٹونی آ جاتی ہے نہیں پاپا نہیں ابھی اتنی جلدی کیا ہے میری سادھی کی میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی کہلے آپ بھئیا کی سادھی کرو بیٹیا بیٹی تو پرایا دھن ہوتی ہے ایک نہ ایک دن مائکے سے ویدا ہو کر اسے سسرال تو جانا ہی پڑتا ہے جلدی میں ٹونٹونی کے لیے ایک اچھا رسطہ مل جاتا ہے اور اس کی سادھی آقاس کبوتر سے ہو جاتی ہے بیدائی کے سمیں ٹونٹونی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی تب آقاس اس سے کہتا ہے ٹونٹونی رونا بند کرو کونسا ویدیش جا رہی ہو میرا گھر زیادہ دور نہیں تمہارا جب بھی من کرے گا آ جانا اپنے مائکے ہاں بیٹیا داماک جی صحیح کر رہے ہیں اب سسرال ہی تیرا اسوی گھر ہے ٹونٹونی ویدا ہو کر اپنے سسرال چلی جاتی ہے لیکن یہ کیا سسرال جا کر ٹونٹونی مانو قید کھانے میں قید ہو جاتی ہے سادھی کے چھے مہینے گزر جاتی ہے ٹونٹونی پیچ سے تھی اچانک اس کے پاپا کی مات ہو جاتی ہے آقاس جی آپ مجھے کیوں دے جانے دے رہے ہیں میرے پاپا کی مات ہوئی ہے میں چلی جاؤں گی تو کون سے آپ بتا جائے گیا آقاس کب اوپر چھپ رہتا ہے لیکن اس کے ماں بولتی ہے تمہیں اپنے مہکے جانا ہے تو جاؤ بہو لیکن یاد رکھنا میرے پوتے کو کچھ بھی ہوا تو اپنے مہکے میں ہی رہ لینا یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں کان کھول کر سنو اب یہی تمہارا گھر ہے تمہیں اپنے مہکے والے پر زیادہ دیان دینے کی ضرورت نہیں تمتمی اب کرتی بھی کیا وہ روز ہو کر رہ جاتی ہے دیرے دیرے سمیں گجرمے لگا وہ اپنے سسران میں گھڑ گھڑ کر جینا لگتی ہے ایک دن تمتمی کی ملاقات اپنی اسکول کے دوستر آہل سے ہوتی ہے ارے تمتمی یہ تم نے کیسی حالت بنا رکھی ہے کیا ہوا ہے تمہیں کیا بتاؤ راول تمہیں میں تو اپنے سسران میں ایک قیدی بن کر رہ گئی ہوں وہ لوگ مجھے کہیں آنے جانے نہیں دے تھے پاپا کی موت پر بھی وہ لوگوں نے مجھے نہیں جانے دیا اب تمہیں بتاؤ ایسے میں میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں تمتمی تمہیں اگر کوئی اعتراج نہ ہو تو میں تم سے سعودی کر کے تمہیں ساری خوشیہ دینا چاہتا ہوں چلو پہلے تمہاری ماں سے اس کی اجازت لیتا ہوں لیکن اس کے پہلے مجھے تمہاری ہاں چاہیے تمتمی ہاں میں بھر دیتی ہے پھر راول تمتمی کی ماں تمی چنیا سے ملتا ہے اور اس کی ساتھ تمتمی سے ہو جاتی ہے تمتمی راول کے ساتھ اپنے نئے سسران میں خوشی خوشی رہنے لگتی ہے سندر من نے تمتمی چھویا اپنی بیٹی تمہیں کے ساتھ رہتی تھی تمہیں بڑی ہو چکی تھی ایک دن تمتمی اپنی بیٹی سے کہتی ہے تمہیں بٹیا تو گھر کے کام نبتا لے میں تیری سندری کاکی کے گھر جا رہی ہوں تھوڑی دیر ہوگی تو چھلزا مت کرنا اتنا کی کر تمتمی اپنے سہیلی سندری قومی کی پاس جاتی ہے سندری بہن میں آگے چلو چل کر تمہیں کے رکھتی کی بات کر لیتے ہیں اہے تمتمی تو بیٹ جانے سے پہلے میں تم سے ایک بات بتا دینا چاہتی ہوں وہ پریوار بہت ہی امیر ہے دہیج تھوڑا جادہ لگے گا تو منا مت کرنا ورنہ اتنا اچھا رستہ ہاتھ سے نکل جائے گا سندری بہن آپ چھنٹا نہ کریں میں نے اپنی بیٹی کے لیے دہیج کٹھا کر لیا ہے ٹنٹنی سندری کے ساتھ چمپا توٹی کی گھر پہنستی ہے جس کے بیٹے گھٹوں کے ساتھ ٹنٹنی کا رستہ تے ہونے والا تھا دیکھو بہنجی وہ سب تو ٹھیک ہیں میرے بیٹے کو ایک موطرکار چاہیے اگر منجور ہے تو بولو نہیں تو میں کوئی دوسرا رستہ دیکھوں گی اپنے بیٹے کے لیے موطرکار تو بہت مہنجی آتی ہے سندری بہن میں کیسے ہا کروں ہا کر دو ٹنٹنی ہا کر دو ٹھیک ہے بہنجی میں شادی میں کار دینے کو تیار ہوں اس طرح اپنی بیٹی ٹونی کا رستہ تے کر کے ٹنٹنی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے دو دن بیٹ گئے ٹنٹنی دہیج کو لے کر پہے سانتی کیا بات ہے ممہ جب سے آپ میرے رشتی کی بات کر کے آئی ہو اداف دکھ رہی ہو نہ دھنسی کھا رہی ہو نہ مجھ سے پہلے جیسی باتیں کر رہی ہو ایسی کوئی بات نہیں بیٹیا سادی میں کئی باتیں ہوتی ہیں تو پریسان مت ہو اس طرح کس دن بھی اٹھ جاتے ہیں اور سادی کا بھی آ جاتا ہے ٹونی مندق میں اپنے دولے کے ساتھ بیٹھی تھی کبھی گھٹو کہتا ہے ممہ ممہ کار کہا ہے مجھے تو کار کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے بینا کار لیے میں زادی نہیں کروں گا سندھن جی کار کہا ہے پہلے مجھے کار دکھوئے تب ہی یہ سادی ہوگی تنپنے کہتی ہے آپ چنتہ نہ کریں جی سادی ہو جانے دیں میں اپنا یہ گھر بیٹھ کر کار دے دوں گی اپنی ماں کی یہ باتیں ٹونی سن لیتی ہے ماں یہ تو آپ کے اٹھاتی کا کارن میری کسی کے لیے آپ گھر بیچ دیں گی پھر آپ کہاں رہیں گی میں چاہیے مجھے ایسی کسی جو میری ماں کو دھگھ میں کر بھی ہے چل بیٹا چل میں تیری سادی کہیں اور کروں گی ان کنگالوں کے گھر کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا مجھے چھمپاٹوں کے اپنے دوتے کو دے کر وہاں سے جانے لگتی ہے ایسا مت کریے سندن جی ایسا مت کریے میری بیٹی کو چھوڑ کر مت جائے تم تو ہی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کبھی پاس کرا سندری کا بیٹا فالو کو وہ آگے آتا ہے اور پیٹا آگے آنتی جی جانے دیجئے ان دہیج کے لوگیوں کو میں تونی سے سادی کروں گا پھر تونی اور کالو کووے کی سادی دھوم دھام سے ہو جاتی ہے تونی کسی کسی اپنے سسران چلی جاتی ہے ڈولت پھر کی جنگل میں چوچو کبوتر اپنی پتنی اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا ایک دن چوچو کی پتنی اس سے کہتی ہے پا جی جلدی اٹھو کب تک سوتے رہو گے دھر میں بوجن ختم ہو چکا ہے اور بیٹیا بوجن کے لیے رو رہی ہے اچھا لاؤ مجھے تھیلا دو میں بھی بوجن لے کر آتا ہوں پاپا مجھے تو پھل کھانا ہے آپ میرے لیے ترہ ترہ کے پھل لے کر آنا آج تو میں پیٹ بھر کر پھل کھاؤں گی کیا کہا تو پھل کھائے گی گھڑی آئی پھل کھانے والی تجھے پتہ ہے آج کل پھل کتنے مہنگے بک رہے ہیں جب پھل سستے ہو جائیں گے تک پھل کھا لینا کیوں ڈاٹ رہی ہو بچی کو اس میں اس کی کیا گلتی ساری گلتی تو ہماری گریبی کا ہے جو ہم اپنی بٹیا کو پھل بھی نہیں کھلا سکتے چوچو کا باتر تھیلا لے کر چلا جاتا ہے راستے میں اسے گوری پاوی تیجی سے جاتی ہوئی دکھائی پرتی ہے اریو گوری بہن کیا ہوا اتنی تیجی سے کہاں جا رہی ہو سب ٹھیک تو ہے نا ہاں ہاں چوچو بھائیہ سب ٹھیک ہے میں نے سنا ہے جنگل میں کہیں پھلو کی باری سوئی ہے میں وہی لینے جا رہی ہوں پھلو کے لیے تو میری بیٹی بھی کہہ رہی تھی میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں چوچو بھائیہ جلدی ادھر آنا یہاں آ کر دیکھو کتنے ساری پھلو کی باری سوئی ہے